سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں آلہ حضرت کے بعد جس مندے نے اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان کیا ہے اسے مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں اور الیاس قادری وہ ہے کہ جس کا احسان ہم مرتے دم تک نہیں چکا سکتے الیاس قادری ہمارے موسی نے الیاس قادری نے ہمیں نظریہ دیا الیاس قادری نے ہمارا ایمان بچایا الیاس قادری نے ہمیں بد مذہبوں سے بچایا الیاس قادری نے ہمیں مدرسے بنا کر دیئے الیاس قادری نے ہمیں جامعات بنا کر دیئے الیاس قادری نے ہمیں مدرسط المدینہ دیا الیاس قادری نے ہمیں مدرسط البالغان دیا الیاس قادری نے ہمیں مدنی چینل دیا اور سب سے بڑھ کر الیاس قادری نے مدینے والے معبوب کا غلام ہمیں بنا دیا ہم مجدد آج بنے ہوئے غسل وقت اور غسل آزم آج بنے ہوئے احمد رضا خان بریل و رحمت اللہ علی کے بعد خاصم خاص شخصیت بنے ہوئے لیکن ماضی میں ہم سے بھی جو ہمیں ڈیفالٹ ہوئے ہیں ان کا حال جب تک یہ بیان نہیں کر لیتے ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے اعلان برات نہیں کر لیتے امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک ہم ویڈیو بنانا یا ہم جیسے جتنے بھی لوگیں ویڈیو بنانا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمارے سوال بہت مختصر سے ہیں دوسری چیز عمران عطار اس سرکار نے جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی علیاس قادری کے بارے میں آواز مچھی نہ کریں یا مشاہد علیہ السلط جس امیر علیہ السلط کی تائید میں کھڑے ہیں اس امیر السلط سے اختقلانے کی کوشش مت کرنا بھائی نہیں کریں گے ہم اس چیز کا جواب دے دو اللہ تعالی نے کرییٹر نے ایک شخص کو نبینا پیدا کیا جو کہ شروع سے نبینا ہے مادر ذات اس نبینا کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ایک اللہ کا ولی ایک نبی علیہ السلام کا امت دی کیونکہ دین کے در کافی بدعات کو پیدا کر چکا ہے اجاگر کر چکا ہے غیر اللہ سے لوگوں کو بھنگوا چکا ہے اس شرط پر کہ اسلام میں منع نہیں ہے قرآن میں منع نہیں ہے حدیث میں منع نہیں ہے تو ہم کریں گے دوسرا سوال ہمارا ہے یہ ہے کہ جب آپ نے اس ٹائم میں آنکھوں میں ٹورچ لگائی دم کیا ایک مادر ذات نبینا کی نظر واپس آگی جو کہ نبینا تھا ڈاکٹر اور میڈیکل لحاظ سے فیل تھا آج جو لاکھوں کروڑوں لوگ اندھے ہیں پوری دنیا میں ان کو تو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ ٹورچ لگائیں ان کی آنکھوں میں لائن کی طرح کھڑا کر کے دم کر ان کی آنکھیں واپس آجائیں تو اس کا بیان بھی کچھ اسی طرح ہے جو میں نے کنفرمیشن میں نے ریکنفرمیشن لی ہے اور ان سے بھی ریکنفرم کیا جو وہ ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بیان دیا کہ امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا آنکھوں پر انگلیاں پھیری اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئے ان پر بات نہیں کر سکتا ان کو ہاتھ نہیں جال سکتا اور ان کو آگا یہ لے کی ہوئی کہ میرے جیسے دھچے کی صرف کا دو ٹکے کا آدمی ان پر بات کر رہا ہے ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ جب ان پر بات کریں گے تو ان کو تو دین کا دماغ گھومے گا تو یہ در حقیقت ہمیں سنانے گا تو ہمارے سوالوں کا جواب دے دو ہم ویڈیو کرانا چھوڑے دیں گے تفتی ہوئی سیٹوں پر مجھے یاد نہیں کہ تفتی ہوئی سیٹوں پر میں سو جاؤں آپ نے سنا ہوگا اسی طرح ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا تو ایسا کچھ ہے نہیں بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض وقت کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے یہ عوام ہے ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں سنی سنائے بات یہی سکتا ہوں کہ مجھے جیتے جی پتہ نہیں کیا کیا میں سنتا ہوں اپنے لئے مرنے کے بعد تو بھی تصدیق تقزیب کون کرے گا خاص کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے مجھے بولتے ہیں کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا ایک سرے کروایا مدینی شریف میں جب مجھے چوٹ آئی تھی ایک سرے میں کوئی فریکچر مگرہ نہیں آیا بڑی آزمائش نہیں تھی کوئی اب یہ ایک سرے پتہ نہیں کیسے فضاؤں میں نکلا ہوا میں اڑا پاکستان پہنچا اور ان دوستوں نے محبت والوں نے پتہ نہیں کس آنکھ نے کیا دیکھ لیا کوئی دل کا ایکسٹرے ہوا دل میں مدینہ میں نہ ہوئے یہ آپ لوگوں نے شاید مشکل سنا وہ فرانوں نے سنا ہوگا یہ آپ بھی یہ چل رہا ہوگا 98 میں میں نے یہ سنا تھا جب نیا نے آیا تھا بیارہ لیسا کچھ ہوا نہیں ہے یہ بالکل یہ غلط فیمی ہے اچھا پھر کہاں سے چلا میرے کی تھوڑا گہرائی میں گیا تو ایک کی ساتھ تھا میرے اس کا نام بھی آ گیا اس نے بتایا اب میں نے اس کو پوچھا یار کیسے رہے یار تم نے بتایا کہ مدینہ آیا ہے بلو نہیں میں نے تو نہیں بتایا تو یوں مطلب اس کرامت کی جڑ ختم ہو گئی بنیادی نہیں تھی مطلب میری طرف کیا کیا منصوب لوگ کرتے رہیں گے اور دیوانیں جب وہ جھومتے رہیں گے اور مزید انٹیشل کرتے رہیں گے کوئی پھول لگائے گا کوئی پکھ لگائے گا کوئی بیج بھو دے گا تو اور کرامتیں تو شاخیں نکلیں گے اس کی یوں کرتے رہتے تو ایسا نہ کیا کریں آپ کیجئے گا آپ کی وہ دو تین باتوں کو رد کر دیا میں نے چارہ آپ بھی اپنی طرح زکان کہہ رہوں گے آپ کو غلط فیمی ہو گئی میں آپ معاف کر دیجئے گا میں نے تردید کر دی وہ ضروری بھی تھی تردید الیاس قدری صاحب میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور تہے دل سے قدر کرتا ہوں اس وجہ سے کہ آج آپ نے ویڈیو میں یہ بتا دیا کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولے ہیں ماضی کے اندر بہت جھوٹ بولے ہیں ایسی ایسی باتیں منگڑک کہانیاں لوگوں کو سنائیں ہیں جو کہ آج آپ دھنائی کرنے ہیں کہ ایسی مطلب کوئی بھی چیز میرے اندر نہیں ہے کوئی طاقت میرے اندر نہیں ہے میرے بارے میں میں حبیب اتاری اور عبران اتاری میں یہ جو باتیں کی ہوئی ہیں اور کافی مدنی بہاریں میں نے آپ کی دیکھی جو آپ کی کرامتوں کے حساب سے کہ آپ بیٹھے کراچی میں قدرہ شریف میں آپ ایک سوڈانی بابے کو ٹوپی پنا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور جب وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ وہ بندہ تھا جو آپ کو سبز امامہ پہنا رہا تھا اور ان کے موں سے روحانت کی باتیں نکلتی تھے اور وہ ہر وقت روتے رہتے تھے فاتھ نہیں کیا غم تھا ان کو دونوں نے کہا ہاں یہ لیاس قادریہ تو یہ چیز نبی نے کو آنکھیں دی مادرجات کو اللہ نے اس کو نبی نہ بنا کی پیجاب نے اس کو آنکھیں دے دی مطلب کہ قانون اور نیچر کے خلاف آپ نے کام کیا یہ چیز جب تک آپ نے چائے نہیں بھی تب تک ڈرائیور آگے گا لی لے کے نہیں جا سکا یہ چیز ابھی اور بہت ہیں فلحال یہ تین چیز ہیں یا آپ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران عطاری اور حبیبت عرین سے ماضی میں بہت سے ڈیفالٹ ہوئے جس طرح باقیوں کو ڈانٹ رہے ہیں نہ کہ یہ غلط کیا ہے تو انہوں نے بہت غلط کیا تو پھر ان کو چاہیے کہ پبلک سے معافی مانگے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کیا جھوٹ بول کے یا آپ بھی جانتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گئے ایمان سے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کبھی آپ نے تصور نہیں کیا تھا کہ سوشل میڈیا وارج نہیں آئے کہ یار بندہ میری جیسے اٹھا گیا موبائل ویڈیو بنا رہا ہوا کبھی بھی یہ آپ نے سوچا نہیں تھا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا آپ نے ہی سوچا تھا کہ لوگوں کے گھر میں ٹی وی کی آویرنس نہیں ہوگی بس ہم بھی خود کو اپ ٹو ڈیٹ اور اپ ٹو گریٹ کرتے جائیں گے اور لوگ بغلول کے بغلول رہتے رہیں گے موٹرولا چھوٹا موبائل رکھیں گے بٹنوہ سامپ علی گیم کے لیں گے یہی تک میں حدود رہیں گے سر ایسا نہیں تھا جب محبتی سے لوگ ایلی ڈی تک پہنچ گئے ہیں جب گھوڑوں سے گاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں تو لوگوں بھی بھی آویرنس آئے گی تو یہ تمام چیزوں سے آپ ٹینائے کرتے ہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو بولیں کہ یہ جو آپ کی جو سفید صاحب حبیبہ تاری اور جیمران اتاری ہیں ماشاءاللہ داری والی سرکار ان کو بولیں معافی مانگا ہے ہم سے نہیں پبلک سے جو آپ کی اپنی پبلک ہے جو شیشے کے باہر آپ کو دیکھتی ہوتی ہے جس طرح کوئی بھٹ پڑا ہوئے سامنے اور بیٹھ کے دیکھ رہی اور سن رہی ہیں ان سے معافی مانگے جن سے لاکھ پروڑ چندے بھی ہیں حصل پاک حصل عظم بنے احمد عزق خان بریلوی کے بعد اگر بریلویوں کے اندر جائے لے سنتوں کے اندر کوئی سب سے مقام والا ہے جس کے لئے لوگ جان دے دیں اپنی لاکہ کروڑوں گھر قربان کرتے ہیں وہ تو آپ کی ذات کو بنایا تو ان چیزوں سے آپ دنائی کریں گے اور اگر کرتے ہیں تو آپ کو سلامیں اور ان سے معافی مانگوائیں بولی بھالی عوام کو یہ جا ہے وہ سوری بولیں اور ان کی جن چندے لیے نہیں یہ واپس کریں جو آپ کی کرامتوں کے نام پہ لیے تو بلی ان باتوں سے کون کو متفق ہے جو کڑے بھی ہیں مگر سچی ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے